لیکن اگر آپ لوگ جالی بال مبارک بنا کے جالی نقشہ نالین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس میں ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا چروع کر دینا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آئے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے وضوح کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے بخاری مسلم میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دی اور کہا کہ صحابہ اکرام میں انہیں تقسیم کر دو اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ہے ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے اسی طریقے سے ابودود ترمزی میں آیا ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینے تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا نبی علیہ السلام اٹھے مشکیزے کو مو لگا کے پانی پیا وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی علیہ السلام لادہ ہوئے تو میں نے مشکیزے کا مو کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی علیہ السلام کامو مبارک لگا تو اس طرح صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی چیزیں بھی سوالی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مرضات اتنے ایکسٹرارڈرنی ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفاد کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا یہ اختلاف شروع جاتا ہے آدمی دنیا میں نبی علیہ السلام موجود ہوں ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے بخاری میں نہیں آئے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا میں نے کلے سے چلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گی تو انہوں نے اپنی پگڑی لگیٹی تھی آپ نے بھائی ٹانگ سی دی کر ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے ناکامہ شریف لے کے جائیں گے دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے بخاری مسئلہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی ایک عرابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قید سالی سے آپ دعا کریں نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی اگلے جمعہ تک بارش ہوتی لی اگلے جمعہ وہی بندہ کھڑا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو صرف زمینوں میں ہو تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادنوں کو اشارہ کیا ولادہ ہو گئے تو اس طرح کے کی موڑزہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا تو حضرت ابو ریانہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں کر کہ چادر میں ڈالا انہوں نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا تو اس طرح کے ایکسٹرونی مرضا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہمارا بریلویو سے اختلاف یہ ہے کہ وہ کبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کرتے تھے یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبی علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں یہ کام نہ کریں دنیا میں موجود ہوں تو بالکل جائیں دیکھیں بدرود کے اندر امیر حفظہ تھے نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے ان کو کبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے کے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ مجھ سے آپ انٹی وینن علمی جواب الزامی جواب فکی والا لے لیں قرآن میں تو سورہ نساء کی عید نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مال لو تو کیا صحابہ اکرام حضور کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے یا حضرت عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا سقیفہ بنی سائدہ میں جو کچھ ہوا کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے یا حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے ترمزی میں آیا ہے صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا حضرت اللہ آپ کو کہاں دفنہ ہے ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی بعد میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے اور ہمیں لا کے جالی روایتیں پیش کرتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ سے کے لیے ایک عرابی حضور کی قبر پہ آئے اس میں عامش مدلس آن سے روایت کر رہا ہے ہم بخاری سے کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اینا کننا نتوصلو علی کبھی نبی ہینا وان تھاؤزن ٹین نمبر حدیث ابو خاری کی اے اللہ جب تک تیرے نبی ہمیں موجود تھے ہم ان کا توصل افتیار کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے گئے ہیں تو نبی الاسلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا بلکہ بڑھ گیا ہے ولی الاخرہ تو خیر اللہ کا من الاولہ لیکن عزت عمر نے اقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توصل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے دعا کروانی ہے نہ کہ آپ نے قبر رسول کی بٹی چاٹنی ہے یا جا کے قبر پر نبی الاسلام سے مانگنا ہے مانگنا اللہ اسے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعی اچھے سر آپ نے اتحاد کیا تھا بیج لگایا تھا نالیل پاک کا آپ اگر اتحاد کریں تو آپ کو اجازت ہے اور آپ نے کہا جی میں نے پوری ٹیم سے مشورہ کیا ہے جی میں نے یہ اتحاد کیا ہے ہم اگر جنڈی لگا لیں سوائے ویلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسرا میں نے یہ جو بیج لگایا ہے یہ پروپرلی کوئی میں نے سرمنی کیا ہے کہ میں نے کئی بندے کٹھے کیوں ساروں نے بیج لگائے ہوئے ہو پھر ہم بیٹھ کے وہاں پہ لنگر کھا رہے ہو اور ایک پورا پروپر طریقے سے جروس لے کے چلے ہو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ ربی و لفل کیا پورا سال لگا کے رکھیں لبائی کا یا رسول اللہ کا بیہن لگائیں کوئی حرض نہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں جب اسے آپ اجتماعی شکل دیتے ہیں آپ اس مثال کو سمجھیں جب بھی کوئی عبادت اجتماعی طور پر ہوگی نا وہ بیدد میں چلی جائے گی انڈویجویل ہم کوئی بیدد نہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اشراق کے نفل پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بارہ پڑھیں لیکن اگر آپ اشراق اور چارش کی بیدد کی کیٹہ گری میں چلا جائے گا دارمی میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود نے کہا ابھی تو نبی کے برطن بھی نہیں ٹوٹے آپ کے کفڑیں بھی پرانے نہیں ہوئے اور نبی کے صحابہ بھی نہیں سارے مر گئے کہ تم نے دین میں ہی بیدد جاری کر دی ہے ایک کہنے داری پڑھ سو دفعہ سبحان اللہ باقی سارے گیٹییں سوڑ دینے اور چادر بچھا کے لیکن دوسری طرف ابودود میں حدیث ہے نبیل اسلام کے سامنے ایک عورت گھٹلیوں پر پڑھ رہی تھی آپ نے فرمایا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں اور آپ نے اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں کہا کیونکہ وہ انڈویجویل تھی وہ عورت بھی اگر پورے ملے کی عورتیں لے کے بیٹھی ہوتی نا سوال اکھ دفعہ آیت کریمہ تو بیدد ہو جانی تھی یہ بیدد میں آپ سمجھیں انڈویجویل آپ جو عبادتیں ہیں ان کی اصل موجود ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن جیسے اس کو اجتماعی شکل دے کے ایک سرمنی بناتے ہیں نا پھر وہ بیدد کی کٹیگری میں چلی جاتی ہے یہ جیز ہے اچھا حضور نے کہا ہے کہ میں خس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو ہم تو انہیں اولین اور آخرین مانتے ہیں تو آپ تو انس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے جب بارہ ربی الاول کو دنیا میں آئے اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا نہیں تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود زاغری ہی تو یہی بات ہے نا آپ کا بھی اقید ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنا علیہ السلام و رضی اللہ عنہما کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے بس یہ اقید ہے اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ تو ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں نبی لکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں نہیں جی لکھا ہوا الفاظ بس نت عامد میں میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اچھا رہا موجود ہونا جی اس وقت بھی موجود تھے روح کی شکل میں اور اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام موجود تھے ہم لوگ بھی موجود تھے انسانی شکل میں پہلا انسان جو آیا نا جس سے ہماری نسل چلی ہے وہ حضرت آدم ہے اس وقت نبی الاسلام انسانی شکل میں نہیں تھے اور اگر آپ کہتے ہیں روحانی طور پر تھے تو روحانی طور پر تو ہم بھی تھے روحے تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہیں میں بھی حضرت آدم الاسلام کی پیدایش سے پہلے اللہ کے ہاں روحانی طور پر تو تھا آپ بھی تھے لیکن انسانی شکل میں میں چار اکتوبہ اور نائنٹین سیمیٹی سیون کو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہو اس بات کو سمجھیں باقی یہ نبی الاسلام نے کیوں فرمایا فضیلت کے طور پر کہ مجھے اللہ نے پیغمبر اور خاتم النبیین چل لیا ہوا تھا یعنی خاتم النبیین آپ کو اللہ طرح نے چل لیا تھا یہ آپ نے کوئی محنت کر کے مرتبہ حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کی بیسٹرنی میں تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا یہ نبی الاسلام بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں ترمزی میں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے صحابہ کو پتا تھا لیکن آپ نے کہا فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے وہ اللہ کے علم ہے فیزیکلی موجود نہیں تھے اچھا مجھے بتائیں اگر فیزیکلی تھے تو نبی الاسلام کے جدہ امجد ہم حضرت عبرہین کو کیوں کہتے ہیں عبرہین تو نبی الاسلام کی اولاد میں ہونے چاہیے اگر نبی الاسلام پہلے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے جدہ امجد حضرت آدم کی اولاد سے ہے نا نبی الاسلام فرمایا ہے نا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعا عبرہین ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے تو نبی الاسلام اپنے آپ کو عبرہین کی اولاد مانتے تھے اسمائل الاسلام کی اولاد مانتے تھے تو کیوں مانتے تھے تو بگوٹن اعتبار سے نبی الاسلام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے وہ آخری نبی ہے لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام روحیں خواہ وہ کفار کی روحیں ہیں انسانوں کی روحیں ہیں ان میں بھی دیکھ بندوں کی ہیں بدکاروں کی ہیں وہ سب کی سب روحیں پہلے موجود تھی وہ روح جسم میں جب آئی ہے نا پہلا جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے نہ حضرت عبرہین ہے نہ حضرت موسیٰ ہے نہ حضرت عیسیٰ ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انسانیت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے ابھی میں وہ سینٹیفک بیسے نہیں کر رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کی شکل میں تھے ان انسانوں کی بات نہیں کر رہا جو پروپر جن کو اللہ طرح نے خلیفہ بنایا ہے وہ آدم الاسلام ہے چھیک ہوگا اچھا صاحب ایک اور عقیدہ بڑا بیان کیا جاتا ہے آپ کہا جاتا ہے کہ آپ محمد بن العبدالوحاب سے بہت زیادہ متاثر ہیں آپ حد کو باب بھی نہیں کہنے دیتے ہیں ان سے بھی متاثر ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے ملاد کے حلاف بات کی اور مزارات گرائے سارے معاملات کی تو آپ ان سے بھی متاثر ہیں میں تو عالیٰ سے بھی متاثر ہوں میں تو باپا جانی سے بھی متاثر ہوں تو متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے غلط نذیات کو ہم انڈورس کریں گے باقی رہ گیا